بچی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بات پوری رکھ رہی تھی مگر اسود الدین ابھیسی نے ان کے آرگنائزرز کو بول کے ان کو رکھا لی آئے دیکھئے کل میں بھی جو ویڈیو دیکھا ہوں یہ بڑے شرمناک واقعہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پر کل مخالف سی اے انر سی ان پی آر کے جلسے میں ایسے نعرے لگنا کسی آپ کے دشمن ملک کے بارے میں اس کو زندہ بات کہنا یہ بڑا ہی نندہ جنک گفتگو ہے یہ اور it should be condemned by all stability یعنی ہر کوئی اس کو condemn کر رہا ہے کل سے اب اس میں یہ ہے کہ آیا وہ لڑکی سٹیج پہ کیسا آئی کیا کوئی اس کے پیچھے سازش تھی کیا کوئی بی جے پی والے یہ جو مخالف سی اے گفتگو چل رہی اس کو بدنام کرنے کے لیے یا اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ لڑائی کو سکھا کر بھیجے کیا کچھ لوگ چیپ پبلک سٹی کے لیے سستی شہرت کے لیے دانستہ طور پر ایک پاگل لڑکی کو اس کے اوپر لے کر آئے تو اس کے اوپر جو ہے پوری تیخیخات ہونی چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی آنا چاہیے تو اب وہ لڑکی کا کل جو ہے اس کے بارے میں مختلف نیوزس آ رہے ہیں کہ انہوں اس نے یہ پہلی مرتبہ نہیں کی اس سے پہلے بھی اپنے شوشل میڈیا کے دوارہ ایسا حرکت کر رہی ہے تو اس کی تیخیخات ہونی چاہیے جب تک تیخیخات نہیں ہوتی ہم اس کے اوپر کچھ زیادہ بول نہیں سکتے ہیں جی بہت لوگ کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے وہ لڑکی کو رکایا ہے بیریسٹر صدود نویسی نے اسی طرح وہ وارس پتھان کو بھی رکانا تھا جب وہ کنٹروورشیل بیان دیئے تھے دیکھئے آپ جو ہے دو الگ الگ ایشیوز ہیں یہ ایک یہ ہے کہ وارس پتھان نے گلورگے میں جو تخریر کیا ہے گلورگے میں جو تخریر کیا ہے کہ وارس پتھان بیچارے آج کل بے روزگار ہو گئے ہیں یعنی الیکشن ہارے تقریباً پچاس ہزار سے زائد ہارے اور وارس پتھان کے بی جے پی آر ایس ایس اور جو پرو گودی میڈیا ہے ان سے بہترین اچھے تعلقات ہے میرے پاس جو ہے وارس پتھان کے گھر کی ایک تخریب ویڈیو ہے جس میں فڈ نویس جب چیف منسٹر تھے انہوں امیل لے تھے وہ تخریب میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کے عورتوں کو لاکر بی جے پی کے لیڈروں کے سامنے پیش کیے ہیں انہوں یہ سابقہ میں ان کا ریکارڈ رہا ہے تو اب آیا کہ وارس پتھان نے جس کے بی جے پی آر ایس ایس اور جو گودی میڈیا سے بہترین تعلقات ہے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کیوں دیا کیا سازش ہے اس کے پیچھے اب آپ دیکھئے آج جو بی جے پی پاور میں آئی ہے پورے ہندوستان میں اور بی جے پی کے جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ بابری مسجد کا ججمنٹ ہو یا آپ کے آپ اگر ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو یا آپ یہ جو سی ڈبلے ہے یعنی مسلمانوں کے خلاف میں جو بھی ایکشن لیے جا رہا ہے دوہزار چودہ سے تو اس میں جو ہے بی جے پی اقتدار میں آنے کا بھی ایک راز ہے اگر اکبر الدین اویسی وہ نظام باد میں جو ہیٹ سپیچ نہیں کرتے تو بی جے پی کے اوٹ کا فائدہ نہیں ہوتا ہندو اوٹ ایک نہیں ہوتے ان کے تو کہنا کہیں جو ہے دونوں بھائی اور ان کی جماعت جو ہے بی جے پی کے کیٹلسٹ بنے ہوئے ہیں لوگ جہاں پر بھی بی جے پی ذرا کمزور ہو رہی ہے وہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو اب آپ حالیہ جو انتخابات ہوا تھا آپ کے ڈلی کے انتخابات میں بات کر رہا ہوں دلی کے انتخابات میں منجلی سے اتحاد المسلمین حصہ نہیں لیے وہاں پر ان کا کوئی امیدوار نہیں ہے لیکن ہر بی جے پی کے لیڈر کا یعنی جو بھی بیانہ دیے جا رہے ہیں چاہے وہ شاہین باق کے تعلق سے ہونے دیجئے چاہے وہ عام ادوی پارٹی کے خلاف میں ہونے دیجئے چاہے کیجلی وال کو پاکستان کا ایجنٹ بولنے دیجئے چاہے گولی مارو سالوں کا جو بیان ہے وہ جو بھی بیانات بی جے پی والے دیے جا رہے ہیں تھے اس بیان کو کانٹروورسی بنانے کے لیے ہندو آٹ کو ایک کرنے کے لیے اور آپ کے کس کو میڈیا پر لائے جا رہا تھا اسد الدین اویسی کو میڈیا پر لائے جا رہا اسد الدین اویسی جو ہے دلی گیم کے میمبر نہیں ہے لیکن پھر بھی اسد الدین اویسی کو جتنے آپ ٹائم سنو چینل بولیے جو بھی چینل ہے جو گودی میڈیا بنا ہوا ہے آج کل یہ پورے لوگ کس کو لا رہے تھے اسد الدین اویسی کو لا کے اس کو الیکشن کو ہندو مسلم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن یہ فیل ہو گیا دلی کی جنتہ جان لی اور کام کی بنیاد پر اوڑ دی جو چاہ رہے تھے اس میں کامیاب نہیں ہوئے یعنی امیت شاہ میڈیا اسد الدین اویسی یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عام عدمی پارٹی کو یہ نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے نہیں ہوا آپ پوائنٹ نوٹ کریے کہ دلی الیکشن میں ان کا ایک امیدوار نہیں ہے لیکن ان کو وہاں پر میڈیا میں برابر لا رہے تھے وہاں پر جس طریقے سے گوشہ محل میں راجہ سنگھ جو ہے انتخابات لڑا تھا وہاں پر ٹی آر ایس کے جیتنے کے پورے امید تھی ام آئیم کا گوشہ محل میں کینڈیٹ نہیں ہے وہاں پر لیکن اسد الدین اویسی جا کے گوشہ محل میں جلسہ کیے تقریر کیے ارے آپ کا امیدوار جہاں سے نہیں لڑا آپ جا کے وہاں پر جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ دیکھئے آج عوام ہر چیز جان رہی شوشل میڈیا جو ہے سب کو ننگا کر کے رکھ دے رہا جو جو سازشہ کر رہے ہیں ان کے سازشوں کو باہر آ جا رہا تو اب جو ہے کہ شروع دن سے جب سے یہ سی ڈبل اے کا ایجیٹیشن ہوا اینار سی کا تو پہلے یہ گوڈی میڈیا یہ کیا کہ اس کو ہندو مسلم کرنے کی کوشش کیے بعد میں ہندوستان پاکستان کرنے کی کوشش کیے پھر بعد میں اسد الدین اوئی سی کے کانٹروورشل اسٹیٹمنٹس بتانے کی کوشش کیے وہ اسد الدین اوئی سی جو خود ان کے حلقے میں خواتین کو احتجاج کا پرمیشن نہیں دلا رہی پولیس کو دبا کے پرمیشنوں کو احتجاج کے کینسل کر رہی وہ اسد الدین اوئی سی جا کے گلبرگے میں بول رہا ہے لاشا نکل جائیں گے اگر احتجاج نہیں کرے تو خواتین میری ماں اور بہنوں آپ کو روڈ پہ آنا چاہیے میں کئی دن سے چیلنج کر رہا ہوں اسد الدین اوئی سی کو آپ کے حلقے میں سات امیلے ہیں آپ کے پاس چالیس کارپوریٹر ہیں یہاں پر ہر سات حلقوں میں سے ایک ایک حلقے میں آپ جو ہے یہاں پر شاہن باغ بناونا بھائی کیوں نہیں بناتے آپ یہاں نہیں کر رہے ہیں لیکن جہاں پر پورا منت ہے اب کچھ بھولے بھالے مسلمان ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں یہ میڈیا میں دیکھ کے اسد الدین اوئی سی کو بلا رہے ہیں وہاں پر تو گلبرگے میں بھی کانٹروورسی پیدا کر دیئے وہاں پر جا کے وارث پتھان بیان دیئے تو یہ بیانات جو ہے یہ بیانات سے یہ ایجیٹیشن کو کمزور کرنے کی سازش ہے وارث پتھان ایک بیروزگار سیاست دا ہیں انہوں اپنی سیاسی دکان جمکانا چاہ رہی لیکن سازش ہے اس کے پیچھے چاہے وہ وارث پتھان کا بیان ہونے دیجئے چاہے وہ اس لڑکی کا بیان ہونے دیجئے کہیں نہ کہیں یہ جو بی جے پی یعنی اقتدار میں آنے کے بعد میں پہلی مرتبہ بی جے پی کو جو ہے چیک ہو رہا ہے آج احتجاج کیا یعنی بہت پریشان ہے بی جے پی کے لیڈر آر ایس ایس کے لیڈر کے ہم یہ کیا غلطی کر باتے کیسا اس کے باہر نکلنا ہے سوچ رہے ہیں اس کو کئی سازشیں ہو رہی ہیں تو میں جو ہے وہ وارث پتھان کے بیان کی بھی نندہ کرتا ہوں میں جو ہے کل وہ لڑکی جو بیان دی اس کی بھی نندہ کرتا ہوں اور مجھے پولیس پر بھروسہ ہے کہ اس کی تحقیقات کرے خالی کیس بک کرنا سیڈیشن چارجرس لگا دینا نہیں کونسپرینسی کیا ہے اس کے پیچھے کون کیا ہے یہ کس لیے کروایا گیا ہے یہ وہ تخریر وارث پتھان کس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سلپ آف ٹنگ نہیں سمجھ کے وہ تخریر کروا ہی گئی ہے وارث پتھان سے گل برگے میں اب آپ دیکھئے گل برگا جا کے آپ کانگریس کو گالیاں دیں ارے کانگریس مر گئی بغلی خبر میں دفن ہو گئی بیس سال تک پھر پورا میں آتی نہیں آتی نہیں معلوم لیکن آپ جا کے وہاں پر کانگریس کو گئے آپ ہمیشہ بولتے جگن is my friend جگن is my friend میں جیسا بولے ویسا جگن سنتا لیکن وہاں پر جا کے جگن کے خلاف میں مو نہیں کھول رہی تین جیو ساگے صاحب جگن کے تین جیو ساگے ان پی آر ہورا پرسن کرنول آئے تھے جگن صاحب تو کچھ مسلم خائدین جا کے ملنے کی کوشش کرے تو سگیورٹی والے پہلے تو ڈکل کے چلا دیئے یہ بلا پیٹ تھپک چلا دیا ہوں نے نہیں 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 میں دیکھ لے تو میں دیکھ لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا رہے کائسہ نہیں ہوتا صاحب کچھ بھی آپ npr لاغو کر دی ہیں یہاں پر اصد الدین ویسی اسے پارٹین پارسل ام ام ازے پارٹین پارسل ان تیلنگانہ یہاں پر تیلنگانے میں سی ام ساپ بیان دے رہی کہ میں سی ڈبل اے کے خلاف میں ہوں میں npr کے خلاف میں ہوں میں انار جا همی نہیں کروں گا لیکن یہاں پر بھی جو ہے پوری تیاری چل رہی اصد دو دنوں ایسی کے ایک بیان نہیں دے رہی آپ آپ سپورٹ ویڈرا کرو نا آپ ادھے جاج کرو نکلو روٹ پر پورے ساتھ ایمیلیس کو لاؤ آپ کے کارپوریٹروں کو لاؤ گھر میں چراغ لگاؤ صاحب بات میں آپ مسجد میں چراغ لگاؤ آپ یہیں چراغ دیں لگا رہے ہیں آپ یہاں کے لوگوں کو ہندیرے میں رکھ کے آپ جو ہے ہندیرہ بولتا یاد آیا چھتہ بزار مدینہ ویڈنگ میں راتوں میں لیڈ بند کر رہے ہیں سوہ ساتھ سے اور ساڑھے ساتھ تک ان کو بھی پولیس آ کے ڈر آ رہی ہیں پولیس والے آ کے لائسنس پوچھ رہی ہیں آپ یہاں تو انصاف کرو آپ جا کے جو ہے گلبرگے میں کر رہے ہیں آپ جا کے بنگلور میں کر رہے ہیں وہاں پر نہیں ہے کیا وہاں پر ہے بہتے مسلمانہ کرنے کے لیے